اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتاب شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم سلطنت دلی کی چوتھی ڈائن ایفٹی یعنی سید ڈائن ایفٹی کے بارے میں بات کریں گے خیضر خان سید ڈائن ایفٹی کے بانی اور اس کے پہلے حکمران تھے 1888 میں فیروز شاہ کی وفات کے بعد تغلق ڈائن ایفٹی کافی کمزور ہو چکی تھی تیمور لنگ نے دلی پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا فتح کرنے کے بعد تیمور لنگ نے ملتان اور پنجاب کے گورنر خیضر خان کو تخت پر بٹھایا اور خود چائنہ کی طرف جاتے ہوئے مارا گیا تیمور لنگ کی وفات کے بعد تیمور لنگ نے تغلق ڈائن ایفٹی کو ختم کر دیا اور سید ڈائن ایفٹی کی بنیاد ڈال دی خیضر خان نے 28 مئی 1414 سے 20 مئی 1421 تک حکومت کی خیضر خان کے انتقال کے بعد اس کے بڑے بیٹے مبارک شاہ نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی اور اپنا لقب محیز الدین اب الفتح مبارک شاہ رکھا مبارک شاہ نے اپنے نام سے ایک شہر بھی قائم کیا جس کا نام مبارک باد رکھا گیا یہ جمنا پور کے ساتھ ہے اس کے بعد جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانباک ہو گئے تھے مبارک شاہ نے 21 مئی 1421 سے 19 فروری 1434 تک حکومت کی مبارک شاہ کے بعد محمد شاہ کی حکومت آتی ہے یہ سید خاندان کے تیسرے حکمران بنتے ہیں محمد شاہ انتظامی معاملات میں بہت کمزور تھے ان کے دور میں بیلول لوڈی نے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا محمد شاہ نے 20 فروری 1434 سے جنوری 1440 تک بارہ سال حکومت کی محمد شاہ کے بعد علاہ الدین آلم شاہ سید خاندان کے چوتھے اور آخری حکمران بنتے ہیں آلم شاہ ایک بزدل اور ڈر پوک حکمران تھا آلم شاہ انتظامی لحاظ سے بہت کمزور تھے اس کے دور میں سلطنت دیلی کی اکثر صوبے اور علاقے اقتدار سے نکل چکے تھے آلم شاہ کی حکومت بس 12 میل تک محیط ہو چکی تھی گجرات، سندھ، ملتان، پنجاب، بنگال، جونپور، گوالیار، بیہار اور اس کے علاوہ بہت سے صوبے آزاد اور خود مختار حکومت کرنے لگے علاوہ دین آلم شاہ نے جنوری 1440 سے انیس اپریل 1451 تک حکومت کی اس کے بعد بہلول لودی نے علاوہ دین کو معذول کر دیا اور سید ڈائن ایفٹی کو ختم کر کے لودی ڈائن ایفٹی تشیل دی اور یوں سید خاندان کی سنتیس سالہ حکومت کا باب اپنے انجام کو پہنچا ناظرین آپ کو آج چی ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ جلد لودی خاندان پر نئی ویڈیو بنائی جائے گی اگر آپ نے سلاتین دیلی کی پہلی تین ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھ لیں اور اگر آپ کو آج چی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل شاہین گروپ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ نگے پان معزز ناظرین تاریخ میں ہمیشہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے ہم نے اپنی طرف سے ویڈیو کا مواد بہت ہی مصنت کتب اور پلیٹ فارم سے لیا ہے پوری سلطنت پر ایک ڈاکومنٹری بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹ کو ویڈیو میں شامل کریں لہذا اگر آپ کو کوئی گلتی نظر آئے یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں جزاک اللہ خیرہ آپ کی دعاوں کو طلبگار آفتاب شہزاد آفتاب شہزاد